السلام علیکم ورحمت اللہ جی مہترم بھائی آپ کا سوال امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ پڑھنا جی ہاں میرے پیارے بھائی امام ہو یا مقتدی ہو نمبر دو نماز پنجگانہ ہو نماز جنازہ ہو استسکاہ ہو وغیرہ وغیرہ ہر نماز میں ہر نمازی ہر نماز میں ہر نمازی امام مقتدی دونوں سورة الفاتحہ پڑھیں گے ہاں نماز باجماعت کے اندر مقتدی فاتحہ کے علاوہ چپ رہے گا اور کچھ بھی نہیں پڑھے گا امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب بانتے ہیں بابو وجوب القراتی للعمام والمعمومی فی السلواتی قل لیہا فی الحذری والسفری وما یجھر فیہا وما یخافت امام اور مقتدی دونوں پر نماز میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے سبی نمازوں میں جہری نماز ہے سری نماز ہے اسی طرح سفر کی نماز ہے یا حضر کی نماز ہے اور پھر عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے لا صلاة لمن لم یکرہ بفاتحہ الكتاب فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہے تو یہاں مطلقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی بھی نماز فاتحہ بغیر نہیں اب چاہے نمازی امام ہے یا مقتدی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا امام پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھے گا امام مسلم رحمہ اللہ نے عبادہ بن سامت کی اس روایت پر اور دیگر روایات لاکر باب باندھا بابو وجوب القراءة فی قل رکات اللہ تمام محدثین پر اپنی رحمتیں کرے ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے اور بالخصوص امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فرمایا قرات کرنا فرض ہے فی قل رکعہ ہر رکعت کے اندر اب یہاں سے معلوم ہوا کہ جس رکعت میں جس نے بھی فاتحہ نہ پڑی وہ رکعت کیا ہوگی وہ نہیں ہوگی چاہے فاتحہ مکمل نہ پڑے چاہے ایک آیت چھوڑ دے چاہے چھے آیتیں چھوڑ دے جتنا فاتحہ کو چھوڑے گا اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی عبادہ بن سامد کی لا صلاتہ امام مسلم لائے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اللہ سلام لم يکرا فیعہ بی امی القرآن فیا خداج فیا خداج فیا خداج غیر تمام قَالَا فَقُلْتُ يَا عَبَا هُرَيْرَا اِنَّا نَكُونُ اِنِّي أَكُونُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناکس 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 ہے نامکمل ہے ابو حریرہ سے ان کے شاگرد نے کہا اے ابو حریرہ جب میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں ابو حریرہ فرماتے ہیں اکرابیہا یا فارسیو فی نفسی کا اے میرے فارسی شاگرد فاتحہ دل میں پڑھنا یعنی آہستہ سے پڑھنی ہے فَإِنِّي سَمِتُ رَسُولَ اللَّهُ مَنَنِي نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ فرماتے ہیں تو پیارے بھائی یہ حدیث حدیث قدسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِسْفَيْنِي فَنِسْفُحَا لِي میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نماز تقسیم کر دی ہے آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے اور میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ جواب دیتا ہے حمیدن عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حَسْنَ عَلَيْي عَبْدِي میرے بندے نے میری سنا کی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی سبحان اللہ اب اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوئیں کہ امام بھی فاتحہ پڑے گا مقتدی بھی فاتحہ پڑے گا اسی طرح آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب اور اسحاق جال والے کے متعلق کہا کہ اسحاق جال والا یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی یا فاتحہ نہیں پڑنی اور یہ روایت ضعیف ہے تو پیارے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح بخاری مسلم میں یہ بتا دیا کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی فاتحہ پڑے گا اور امام بھی فاتحہ پڑے گا دونوں فاتحہ پڑیں گے لا صلاتہ لمللم یکرہ بھی فاتحہ تل کتاب اب امام مسلم رحمہ اللہ بھی یہ روایات لائے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا تو قرات اور چیز ہے فاتحہ کا پڑھنا اور چیز ہے جو فاتحہ کے ماں سیوان ہیں وہ مقتدی نہیں پڑے گا مگر فاتحہ پڑے گا یہاں تک عبادہ بن سامد کی ابو داہود کی روایت کا تعلق ہے کہ آپ نے نماز فجر پڑھائی اور فرمایا کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو کیونکہ مجھ پر قرات کرنا بھاری ہو گیا صاحبہ نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا مت پڑھو مگر فاتحہ پڑھو تو جی ہاں اس روایت کو البانی رحمہ اللہ بھی ضعیف کہتے ہیں اور اس قسم کی دیگر روایات کو بھی تو بہرحال امام اور مقتدی دونوں فاتحہ پڑھیں گے اسرار صاحب یہ عساق صاحب کا یہ کہنا کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا یا پڑھ لے تو ٹھیک نہ پڑھے تو ٹھیک تو یہ بات درست نہیں ہے امام اور مقتدی دونوں فاتحہ پڑھیں گے صحابی رسول ابو ریرہ کا بھی یہی فرمان امام بھی فاتحہ پڑھے گا مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا اور سید المحدثین سید الفقہہ اسی طرح سید المفسرین بعد الصحابہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا اور امام بخاری کے شاگرد رشید امام مسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ باب وجوب القرآقراتی فی کل رکعتن ہر رکعت میں ہر ایک نے فاتحہ پڑھنی ہے رہ گیا معاملہ دیوبندی بریلویوں کا تو ساتھ میں وہ بھی سن لیجئے دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ یا قرآت نہیں کرے گا ویضا قوری القرآن تو ویضا قوری القرآن پیار نبی پر اتری صلی اللہ علیہ وسلم ویضا قوری القرآن کو اللہ کے نبی نے زیادہ سمجھا ابو غریرہ نے زیادہ سمجھا امام بخاری نے زیادہ سمجھا امام مسلم نے زیادہ سمجھا یہ دیوبند بریلوی نے زیادہ سمجھا ہمارے پاس میار حق کتاب اللہ سنت رسول اللہ صحابہ اور آئمہ اور تابعین موجود ہیں اس لیے جو کہتا ہے امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑے گا اس کے بعد مردود ہے نمبر دو ساری زندگی مقتدیوں کو منع کرنے والے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی امام پڑے گا جب یہی بریلوی دیوبندی مقتدی مر جاتا ہے تو جب دیوبندی ہنفی بریلوی امام اس کی جنازہ پڑھاتا ہے تو امام خود بھی فاتحہ نہیں پڑھتا امید ہے آپ کے سوال کے جواب مکمل ہوا ہوگا واللہ وعالمی سوال